سابسکرائب کریں پاکستانی ڈراما سنس چینل کو اور دبائیں اس بیل کے ایکن کو تاکہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں پاکستانی ڈراما سنس کی ٹیم کسی بھی حساب سے کسی بھی پاکستانی ڈرامے کو ہیٹ نہیں کرتی اور ہر ڈرامے میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اجالہ جب فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تاب اس کے موبیل کی سکرین آن ہوتی ہے جبکہ موبیل پر جب کال آتی ہے تو اس کی سکرین آٹومیٹک ہی بند ہو جاتی ہے اجالہ کے بلکل پیچھے دیوار پر چار پنچ کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جیسے کیمرہ دور سے بھی لیتا ہے تو اس کے پیچھے سروے کی کبوتر بیٹھا ہوتا ہے باقی سارے کبوتر اس کے پیچھے سے غیب ہو جاتے ہیں اور پھر جب کیمرہ زوم لیتا ہے تو جالہ کے پیچھے غیب ہوئے کبوتر جادو سے واپس آ جاتے ہیں اور پھر جب کیمرہ سائیڈ سے ویو لیتا ہے تو کبوتر دوبارہ سے اس دیوار سے غیب ہو جاتے ہیں دو کبوتر یہاں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں پھر ایک دم سے دونوں کبوتر یہاں سے غیب ہو جاتے ہیں ارمان کی ماں جب یہاں پر کھڑی ہوتی ہے تاب یہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے لیکن جیسے کیمرہ زوم لیتا ہے تو ارمان کی ماں دروازے کی سائٹ میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اجالہ جب اپنی ماں سے مل رہی ہوتی ہے تاب یہ دروازے پر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے پھر اگرم سے وہ بندہ یہاں سے غیب ہو جاتا ہے اس ٹیبل کے اوپر ایک چائے کا کپ پڑا ہوتا ہے پھر اگرم سے بینہ ہاتھ لگائے وہ چائے کا کپ یہاں سے غیب پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے اور یہ والی ٹیبل کے اوپر کوئی پانی کا جگ پڑا ہوا نظر نہیں آتا لیکن جیسے یہاں پر حمزہ آتا ہے تو یہاں پر یہ پانی کا جگ جادو سے آ جاتا ہے حمزہ جب اجالہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے تاب یہ پیچھے دیوار پر بنی ہوئی پنٹیں کی بلکل سائٹ میں کھڑا ہوتا ہے لیکن جیسے کیمرہ زوم لیتا ہے تاب یہ پیچھے دیوار پر بنی ہوئی پنٹیں کی بلکل سائٹ میں کھڑا ہوتا ہے تاب یہ پیچھے دیوار پر بنی ہوئی پنٹیں کی بلکل سائٹ میں کھڑا ہوتا ہے